سیلیکشن ٹولز کے ان دونوں آپشن کے بعد جو ہمارے پاس نیکس ٹول ہے وہ ہمارا کراپ ٹول ہے سیلیکٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سب ٹول پر آپ کے پاس آ گیا اس میں آپ اس کی ڈیمینشنز ہائٹ اور ویٹھ کی یہاں انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے ورکنگ ایریے کے سائز کو بلکل چینج کرنا ہے کراپ ٹول کے ذریعے سے لیکن اگر آپ نے مینویل سیلیکشن خود سے لینی ہے تو آپ کراپ ٹول کو ورکنگ ایریے میں لے کے آ جائیں اس ونڈو کو آپ ری پوزیشن کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ اس کی پوزیشن کر دیں یا اگر اس کو ری سائز کرنا چاہیں تو آپ کنارے پہ آ کے اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ورکنگ ایریے کو پرمننٹلی اس کے سائز کو چینج کر دے گا آپ نے سیلیکشن لی اور اپلائی کیا کیا ہم نے اب مستقل طور پہ آپ کا ورک ایریہ جو ہے وہ ری سائز ہو گیا ہے کراپ ہو گیا ہے یعنی باقی سارا حصہ جو ونڈو سے باہر تھا وہ کٹ گیا ہے تو ظاہر ہے اس کو صرف اس صورت میں ہی استعمال کریں گے کہ اگر آپ پرمننٹلی یعنی مستقل طور پہ اپنے ورک ایریے کو ری سائز کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیلیکشن لی انٹر پریس کیا یا جو اوکے کی آپشن آپ کے پاس یہاں آتی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کیا یہ آپ کا ورک ایریہ مستقل طور پہ کراپ ہو گیا ری سائز ہو گیا جو کہ سائز آپ نے مینویل سیلیکشن کے ذریعے سے دیا یا ہائٹ اور ویٹھ کے اس سب ٹول بار کے اوپر اپلائی کر کے دیا مینویل سیلیکشن کے پاس